کبرا شاہ صاحب یہ اشارت فرمائیے گا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں اور جب وہ جہاد کی حق میں نہیں ہوتے مخالفت میں ہوتے ہیں تو ایک بات پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ اسلام تو تلوار کے زور پر نہیں پھیلا وہ تو اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو حضور یہ اشارت فرمائیے کہ اسلام کیا تلوار کے زور پر پھیلا ہے یا اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے یا جہاں جس کی ضرورت تھی اس حد تک اس کا استعمال کیا گیا دیکھیں اسلام سے مراد حضور سید عالم کا اخدام اور حضور اللہ کے نبی ہیں معصوم ہیں تو حضور کا ہر عمل اخلاق ہے تلوار اٹھانا بھی اخلاق ہے اس پر ہم پہلے تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں اور تلوار نہ اٹھانا بھی حضور سید عالم کے اخلاق میں سے ہے اس لیے کہ دیکھیں جسم کا وہ حصہ جو ناسور بن جائے تو اس کو پال کر رکھ کر پورے بدن کو ضائع کر دینا یہ دانشمندی ہے یا اس ناسور حصے کو کاٹ کر پھینک کر اپنی زندگی بچا لینا یہ دانشمندی ہے یہ دانشمندی یہ دانشمندی تو لہٰذا جو چیز معاشرے کی موت کا باعث بن جائے جو اخلاق کی موت کا باعث بن جائے تو سارے معاشرے کو موت کی موں میں دھکیلنی کی بجائے اس شئے کو جو اس معاشرے سے ہٹا دیا جائے اور معاشرے اور انسانیت کی زیست اور اخلاق کو بچا لیا جائے تو یہی شریعت متحرہ نے جہاد کی طور پر تعبیر کیا جسے اخدام کی بات قرآن نے بھی کہا ہے کہ حد سے تجاوز مت کرنا حد سے تجاوز سے مراد یہ ہے کہ جس حد تک ہے اس حق تک اس بات کو رکھا جائے یہ وہ جذباتی لوگ ہیں یعنی پہلے تو مطالعہ یا نہیں ہے یا سمجھنا نہیں شاتے علم ہے نہیں اور پھر اتنے اونچے سطح کی بات کو وہ ٹھیوں پر بیٹھ کر یا اپنے گپے شپے میں یا اپنے کوئی سماجی یا گھرولی مسائل کی تنگی کا غصہ یہاں پر نکالتے ہیں وہ نظر آگئے ہیں ان کو ہوتا کچھ اور درد ہے وہ بات کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈسٹ اپ کہیں اور ہوتے ہیں وہ مظاہرہ کیونکہ دیکھیں نا مذہب کو مظلومانہ ذریعہ سمجھا گیا ہے کہ جو بھی بات کرے تو وہ اس پر چلدتا ہے مثال کے طور پر ہمارے ایک دوست اچھی بات کرتے تھے وہ کہتے ہیں جنب تین شعبے ایسے ہیں جس میں لوگ بے دریغ بات کرتے ہیں ایک تو واقعی میں جو سیاست شریح ہے جس سے انسان کی فلا ہوتی ہے آپ بات کیجئے ایک بندہ جس کو جوتا پہننا نہیں آگا اس میں مشورہ دینا شروع کر دے گا اسی طرح میڈیکل کے شعبے میں آ جائیں خدا نہ کرے کسی کو کوئی بیماری ہے وہ سردرت کی گولی ہے کوئی گولی کھا رہا ہے تو ایک شخص جس کا اپنا کوئی حال نہیں ہے وہ کہہ گا آپ یہ کیوں کھا رہے ہیں آپ یہ کھا رہے ہیں اللہ ہو اکبر اور تیسری چیز ہے مذہب اب مذہب یعنی دین جس کو پڑھنا جس کو سمجھنا ایک عمر درکار ہے باقاعدہ یہ جن کا شعبہ ہے یہ انہی کے شاہہ ہیں کہ وہ اس پر گفتگو کریں تلقین کریں نصیت کریں کتاب لکھیں کوئی کومنٹس پاس کریں کسی کو صحیح و غلط کہیں تو کسی چیز کو اگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں بظاہر وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن اس کے پیچھے پینہا ایسے پہلو اور دلائل ہیں جس کی وجہ سے اس کو درست کہا جا رہا ہے ایک چیز ہمیں درست نظر آ رہی ہے لیکن اس کو منع کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کئی خرابیاں ہیں تو اب آپ دیکھئے کہ اس میں قود پڑھنا اپنی رائے دینا تو پھر اذا خاتم الجاہلون قالو سلاما کہ جب جاہل آپ کے متھی لگیں تو قرآن یہ کہتا ہے اپنا ٹائمز آیا نہ کرو ان کو سلام کر کر آگے بڑھ جاؤں لیکن ہم اب جو دوسرے شعبے میں بات کر رہے ہیں وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کو بتانے کے لئے ہم نے یہ بات کی غزوات کی بحث گزر چکی ہے اس کو ہم ریپیٹ نہیں کرتے ایک بات اگر آپ دیکھیں بالخصوص وہ لوگ جو اسلامی جہاد پر جو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے دور مبارکہ کے اندر رضوان العجمائین ہوا جو طریق علام منحاج نبوہ تھا اس پر الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے مدے مقابل کہتے ہیں جی معاشرہ جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا معاشرہ جو تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا میں نے کہا بالکل نبیوں کا معاشرہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر تلقین اور نصیحت پر ایمان لاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تو سلام پر ہم ایمان لاتے ہیں لیکن آپ یہ بتائیے ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے آپ نے حضرت عیسیٰ کو پڑھا بھی ہے میں ایک بات ارس کرنا چاہ رہا ہوں دیکھئے اس وقت جو موجودہ مارکٹ کے اندر کتاب ملتی ہے یہ تورات میرے ہاتھ میں جس کو تورات لکھا ہوا ہے اس کے اوپر واضح طور پر لکھا ہوا ہے توریت پرانا اہد نامہ کی پہلی پانچ کتوب کا مجموعہ جس کا ترجمہ عبرانی زبان سے اردو زبان میں کیا گیا انگریزی میں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا پاکستان بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور اب آپ دیکھئے کہ اس میں یہ پانچ جو یہ ذکر کیا ہے کہ پانچ کتوب کا پیدائش خروج احبار گنتی استثناء اب آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اقام جہاد کیا تھا میں سب سے پہلے آپ کے سامنے استثناء سے پڑھتا ہوں اور پھر بتائیے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کو حجت مان کر جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ پر تنقیز کرتے ہیں میں ان دوستوں سے کہوں گا ذرا آپ حمد فرما کر اور دیانت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو آپ کے نزدیک حجت ہے جو موجودہ کتاب کے اندر ہے ذرا آپ دیکھئے یہ استثناء ہے اور جو میں نے حوالہ دے دیا ہے اس کا صفحہ نمبر 483 ہے موجودہ طورات یہ استثناء ہے اور استثناء کا یہ باب نمبر 20 ہے باب نمبر 20 ہے اور اس کی آیت نمبر 10 ہے ہم دس سے چلیں گے اس بات کو پڑھیں گے ہم سترہ تک اب دیکھیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے مخالفین کو ایک حد تک سمجھایا صحیح جب وہ باز نہیں آئے تو پھر آپ نے کیا اقدام کیا یہ دیکھیں اہدنامہ قدیم میرے ہاتھ میں ہے موجودہ جو لکھا گیا ہے یہ میں آپ کو پڑھ رہا ہوں کہتے ہیں جب تو کسی شہر سے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پہنچے تو پہلے اسے صلاح کا پیغام دینا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بیان کی جاری ہے تو کسی شہر میں جنگ کے لیے پہنچے تو پہلے صلاح کا پیغام دینا اگر وہ تجھ سے صلاح کا جواب دے اور اپنا دروادہ بھاٹک تیرے لیے کھول دے تو تُو وہاں کے سب باشن دے تیری خدمت بن کر تیرے خدمت کریں گے اور وہ جو تجھ سے صلاح نہ کریں بلکہ تجھ سے لڑنا چاہیں تُو اس کا محاصرہ کرنا اور جب خداون تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر ڈالنا اللہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور جب خداون تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے تو تُو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر ڈالنا لیکن عورتوں اور بچوں اور چوپائیوں اور اس شہر کے سب مال اور لوٹ کو اپنے لئے رکھ لینا یعنی باندیا بنا لینا اب اسلام پر اعتراض ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ اہدنامہ قدیم حضرت موسیٰ کی شریعت جو یہاں پر لکھے گئی وہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے اور تُو اپنے دشمنوں کی اس لوٹ کو جو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو دی ہو کھانا ان سب شہروں کا یہی حال کرنا جو تجھ سے بہت دور ہیں اور ان قوموں کے شہر نہیں ہیں پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرے خدا میراس کے طور پر تجھ کو دیتا ہے کسی زی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا اللہ اکبر بلکہ تُو ان کو یعنی حتی اور اموری اور کنعانی اور فرزی اور حوی قوموں کو جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بلکل نیستو نابود کر دینا اللہ تلوار اسلام تلوار سے پھیلا ہے تو حمد فرمائیں اچھا اب آپ دیکھیں یہ کوئی توہین نہیں کی جارہی یہ حقائق پڑھے جارہے ہیں حقائق پڑھے جارہے ہیں چھپی ہے لکھا ہے پڑھا جارہے ہیں ٹھیک ہے اب اسی کا آپ ذرا دیکھیں یہ تو میں نے آپ کے سامنے استثناء پڑھا ہے اب اسی استثناء میں حافظ صاحب دوسرے طرف ہم چلتے ہیں اور یہ اب یہ ہے استثناء ٹھیک ہے جی اب استثناء کی باب نمبر سات اور اس کا آیت نمبر ایک سے لے کر تین تک ہم پڑھیں گے جب خداون تیرے خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لئے تو جا رہا ہے قبضہ کرنے کے لئے تو جا رہا ہے پہنچا دے اور تیرے آگے سے ان بہت سی قوموں کو یعنی حتیوں اور جرسائیوں کو وغیرہ وغیرہ ان قوموں کا نام لکھا گیا ہے ساتوں قومیں تجھ سے بڑی بڑی زور آور نکلیں اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے شکست دلائے اور تُو ان کو مار لے تو ان کو بالکل نابوت کر ڈالنا تو ان سے کوئی اہد نہ باندھنا اور نہ ان پر رحم کرنا اللہ اکبر یہ میں نے آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ پیش کیا جو تورات میں حضور سید عالم نے تیرہ سال سبر کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پڑی یہ سری پونے تین سال جب ان کے پیغام حق اور سچی اور مبارک پیغام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کو دے رہے تھے جب مخالفین نے آپ کے دوستوں کو قتل کرنے کا سوچا سری پونے تین سال یہاں تو ہجرتیں دو ہوئیں ٹانگیں توڑی گئیں لوگوں کو مارا گیا حضور نے برداشت کیا تو جو نبی عاظم تیرہ سال برداشت کریں ان کی سیرت مبارکہ پر آپ حملہ کر دیں یہ انجیر مقدس ہے پونے تین سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گزارے لیکن جب وہ قوم حق جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح قدس آپ جب اس مبارک پیغام کو پیش کر رہے تھے تو سامنے والے لوگ اپنی جہالت میں اس کا انکار کر رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جلال کیسا آیا ذرا دیکھئے اس وقت انجیر مقدس میرے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے جی یہ انجیر مقدس نیا اہدنامہ پاکستان بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور اس کا سب سے پہلے حافظ صاحب میں صفحہ نمبر اٹھارہ پڑتا ہوں آپ ذرا دیکھئے اور دیانت کے ساتھ دیکھئے یہ باتیں بھی غلط نہیں کی جاری ہے ہم یہاں پر بیٹھ کر ان احکام کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نبی کو حکم آ جاتا ہے جہاد کا اور جس کو نصیت کرنی ہے وہ باز نہیں آتا ان کا علاج یہی ہے اور ان کا وہ علاج کرنے کے بعد سارا معاشرہ بچانا پڑے تو یہی کام حضرت موسیٰ نے کیا ہے یہی کام حضرت عیسیٰ نے کیا ہے اور یہی ستائیس غزوات کے اندر جناب رسول اللہ نے کیا ہے ہم کوئی توہین نہیں کر رہے ہیں ماذا اللہ ہم تو کہتے ہیں آمن تب اللہ و ملائکتی و قطبی و رسولی حضرت موسیٰ لیسلام پر ایمان حضرت عیسیٰ لیسلام پر ایمان تمام انبیاء پر ایمان ان تمام انبیاء کی تعظیم ضروریات دین سے ہیں کسی ایک نبی کی توہین کرنے سے بندہ مسلمان نہیں رہتا تو بحمد اللہ اب ذرا یہ سنیے یہ میں صفحہ نمبر آپ کے سامنے حافظ صاحب تھوڑا سے وقت ہے لیکن یہ ذرا دیکھئے یہ حقائق آپ کے توسط سے اور آپ کے اس مبارک پروگرام سے لوگوں تک پہنچ جائیں یہ متا ہے اس کا صفحہ نمبر اٹھارہ ہے اس کی آیت نمبر چونتی سے حضرت عیسیٰ جملہ کیا کہتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں یہ ان سخت دلوں سے خطاب اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ جن کا علاجی یہی ہے جن کا علاجی یہی ہے اور آج کل کے سرما جو ہے وہ دنیا کے لئے تو تلوار اٹھانے کو جائز سمجھتے ہیں دین کے لئے نہیں سمجھتے ہیں اللہ کے نبی کی جہاد کی بات ہو رہی ہے اب میں آ جاتا ہوں اس کے دیکھئے اس کا سفر نمبر ہے 149 اب یہ دوسری آیت میں آپ کے سامنے یہاں سے کوڈ کرنے جا رہا ہوں یہ لوقا ہے یہ لوقا کی انجیل ہے پہلے متا کی تھی ابھی لوقا کی انجیل ہے لوقا کی انجیل کا یہ آیت نمبر 36 ہے اب اس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم جن کو تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے ان کے بعد پیسے ہی نہیں ہیں تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے وہ غریب ہیں پیسے نہیں ہیں اب آپ دیکھیں لوقا آیت نمبر 36 اس نے ان سے کہا مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے لے لے اور اسی طرح جھولی بھی اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک کپڑا بیج کر تلوار خریدے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمہارے پاس بٹوا ہے بیج دو تلوار خریدو تمہارے پاس جو کپڑے ہیں اس کو بھی بیج دو لیکن ان ظالموں کے مقابلے میں تلوار خریدو اور حق کو بچاؤ تو یہ تلوار تلوار کا لفظ جو ہے یہ اہدنامہ قدیم میں بھی ہے اور اہدنامہ جدید میں بھی ہے تو اب آپ دیکھئے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بات جو مرتب کی گئی ہے جس حال میں وہ میں نے پڑھایا آپ کے سامنے اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجین مقدس ان کے جانب منصوب یہ جو بات لکھی گئی ان تمام میں اگر آپ دیکھ لیجئے تو کھلے انداز کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تلوار خریدو بٹوا بیچو پوشاگ بیچو اور تم تلوار خریدو اور صرف پونے تین سال میں اور ادھر تورات میں موجود ہے حضرت موسیٰ کو حکم ہے کسی کو نہیں چھوڑنا سب کو تلوار سے قتل کر دینا اللہ لیکن یہ ظلم نہیں ہے یہ اگر ظالم کو سزا نہ دی جائے اور مظلوم کو کہا جائے نہیں صبر کرو صرف تم صبر کرو تو پھر عدالتیں آپ نے کیوں منائی ہیں تانون کیوں منائے ہیں آپ نے تو اگر آپ ظالم کو سزا دے دی گئی تو واویلا کیا جا رہا ہے ہاں یہ کیا ہو رہا ہے ارے تم بڑے ظالم ہو کہ جس کا بندہ مارا ہے اس ظالم پر تمہیں رحم آ رہا ہے اور جس کا گھر لوڑ گیا اس مظلوم پر رحم نہیں آ رہا اسلام مظلوم کا ساتھ دیتا ہے بات یہیں پر ختم کر دیتا ہوں سید عالم کا جہاد ظالم کے خلاف تھا اور مظلوم کی سپورٹ میں تھا اسی لیے اس جہاد سے فساد نہیں بنا بلکہ لوگوں تک اخلاق اور دین اور جو ان کے بنیادی حقوق ہیں وہ ان تک پہنچے با 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 شاہ جیوہ سبحان اللہ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے ابھی حافظ سائر خادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں